آگھن پونی ماں کے دن گودھلی بیلا میں بھگوان برمہ بھکو محیس کے ایک آتم روپ دتہ ترے کا جن متصو منایا جاتا ہے ساغر کے لکشی پوراستر دت مندر میں مہاراشت سمات کے دوارہ دت جہنتی کا بھب آئیوجن کیا جا رہا ہے جس کی تیاریاں سنو کر دی گئی ہیں بھئی جہنتی سے سات دن پہلے سے ہی یہاں پر بھگوان کا دودھ سے ابھی سیکھ کیا جا رہا ہے مہاراشت کے پڑے سے آئے کرتنکاروں کی دوارہ دت چرہت کا باچن سنگیت میں طریقے سے کیا جا رہا ہے اس اوسر پر مندر کو لائٹ پندنبار اور سواغت دوار کے ساتھ بڑے ہی بھب طریقے سے سجایا جا رہا ہے وہیں جہنتی کے دن مندر میں بھگوان دت کے پیرے پھول گیندے کی مالاؤں سے آ کر سکھ ساج سجھ کی جائے گی جہنتی کے دن صبح پراتہ کال اٹھ کر اس نان دھیان کریں بھگوان کو دودھ سے ابھی سیکھ کریں گیند کے پیرے پھول اس کی مالا چڑھائیں دھوپا گربتی کریں پھر صبح سنکلپ لیں جو بھی آپ کی منہ کامنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھگوان سے پراتھ نہ کریں پھر بھگوان کے کیرتن کریں گودلی بیلہ میں جنموتسو منایا جائے گا یہ جنموتسو آپ اپنے گھر پر منا سکتے ہیں یا مندر میں ہونے بالکار کرم میں بھی سامل ہو سکتے ہیں اس کے بعد بھگوان کی آرتی کریں اور پرسات بطرن کریں ایسا کرنے سے آپ کے جو بھی منورت ہیں بہر پون ہوگے اس کو لے کر سچیو پردیب سوبیدار نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دت مندر میں کیا کیا کارکرم ہوں گے ڈت سپتہ چل رہا ہے ابھی اور یہ ہر سال ہم لوگ ساتھ دن کا اتصا مناتے ہیں پونے میں کا دن جو ہے اس کے دن دت جیندی سپتہ ہوتا ہے دت جیندی کا اتصا ہوتا ہے دت جیند ہم بھولتے ہیں اس کو پہلے یہ اندیس سو پنچان میں جب مندر بنا اس دن اس کے پہلے گھر گھر میں ہوتی تھی جیندی لیکن جب سے یہ مندر بنا ہے تو پورا ساملوی گروپش ہم لوگ اس کو اور مناتے ہیں سات دن کا اتصا ہوتا ہے پوچا تو روز ہوتی ہے جیسا ہوتی ہے سبح لیکن ابھی بھشے شروع سے سات دن ان کا دس بڑے سے دیارہ بڑے تک دیل گھنٹے کا دوچ سے ابھیشک ہو رہا ہوتا ہے بندت جی دو بندت جی منترک چار سے اور دوا کا ایدہ ابھیشک کرتے ہیں جنموتسو کسے منائے جائے گا جنموتسو کسے منائے جنموتسو کسے منائے جیسے رام چندر جی کا بارہ بڑے ہے کشن جی کا رات کو آٹھ بڑے ان کا شای امکال کو گودھولی گولیا میں اور یہ چھے بڑے ہوتا ہے اس دن ان کا جنم ہوگا